بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایو بی آئی ورکرز کے لیے بہت زبردست خبر ہے بلکہ بریکنگ نیوز ہے ایو بی آئی نے غیر فنڈڈ ملازمین کے لیے گریجٹی سکیم میڈیکل لیو یا عام چھٹیوں میں تنخواہ اور ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیکل یعنی بیماری کی صورت میں علاج موالجہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایکچوریل ویلیویشن کروانے کے لیے ایکچوریل ویلیویشن فرم خائر کرنے کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے ٹینڈر میں بتایا گیا ہے کہ یہ محض رپورٹنگ پرپس کے لیے ہے ظاہر ہے اس سکیم کی پہلے سٹیڈی کروائی جائے گی پھر اس کی قابل عمل ہونے کی رپورٹ تیار کر کے مجاز حکام سے منظوری لی جائے گی غیر فنڈڈ ملازمین سے مراد ہے کہ ان سکیموں کے لیے ورکرز یا ملازمین سے کوئی بھی کنٹیبیویشن نہیں لی جائے گی اس اسکیم کی منظوری کے بعد ورکرز کو ریٹائرمنٹ پر گریجٹی کی شکل میں لم سم رقم ملے گی دوران ملازمت ان کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی مل سکے گی اور ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ کی سہولت بھی حاصل ہوگی دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایو بی آئی نے اپنے اساسوں کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے دوبارہ ٹینڈر جاری کیا ہے البتہ ایو بی آئی کے ایسیٹس اور لائیبیلٹیز کی دسویں ایکچوریل ویلیویشن دوہزار بیس میں کروائی گئی تھی ابھی تک گیارمی ایکچوریل ویلیویشن کے لیے کوئی ٹینڈر جاری نہیں ہوا ہے نارملی قانون کے مطابق اساسوں اور ذمہ داریوں کی ویلیویشن ہر تین سال کے بعد ہوتی ہے البتہ اس کے علاوہ گورنمنٹ یا حکومت جب چاہے تین سال سے پہلے بھی پینشن بڑھانے کے لیے ایکچوریل ویلیویشن کروا سکتی ہے پچھلے دنوں ایو بی ایکٹ میں ترمیم کرنے کی خبریں بھی زیرے گردش تھیں کہ ایکچوریل ویلیویشن برائے پینشنری فواید کا عرصہ تین سال سے کم کر کے دو سال کر دیا جائے ابھی تک اس پہ کوئی پیشرفت نظر نہیں آئی دوستو ایو بی آئی کے حوالہ سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات